موسیقی اور ان چار مصروں کے ساتھ کہ لٹیرے ہر گھڑی ہر پل سرے بازار رہتے ہیں سیاست کی یہ منڈی ہے یہاں مکار رہتے ہیں لٹیرے ہر گھڑی ہر پل سرے بازار رہتے ہیں سیاست کی یہ منڈی ہے یہاں مکار رہتے ہیں اور یہاں امداد کی باتیں بہت ہی سوچ کر کرنا گریبوں کی یہ بسی ہے یہاں خوددار رہتے ہیں پرزور تالیوں کی گھڑ گھڑا آپ بے استقبال برمائے جنابِ اسرط بلال آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں اسلام علیکم آنس بھائی نے جہاں سے ختم کیے تھے میں وہی سے ابتداء کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھاتا کیا ہے پوچھو تو کیا بات لوگوں کو سمجھاتا کیا ہے پوچھو تو خود کو وہ کہلاتا کیا ہے پوچھو تو اس دادی کا خطہ اس کے ذہنوں پر اس کو آتا جاتا کیا ہے پرزور تانیہ انہی چاہیے دوستو لوگوں کو سمجھاتا کیا ہے پوچھو تو لوگوں کو سمجھاتا کیا ہے پوچھو تو کیا کہنے کیا کہنے بھائی اپنے مہمان آئے ہوئے ہیں ہم یہاں میزبان ہم کو کیسے پیش ہونا ہے آپ بزرگ ہو گئے بھی آپ کو یہ نہیں آیا لوگوں کو سمجھاتا کیا ہے پوچھو تو خود کو وہ کہلاتا کیا ہے پوچھو تو استادی کا خطہ اس کے ذہنوں پر اس کو آتا جاتا کیا ہے پوچھو تو بہت اچھے بہت اچھے اس کو آتا جاتا کیا ہے پوچھو تو اور عرض کیا ہے دیکھئے آج کا جو ماحول ہندوستان کا نہیں جو معاشرے کا چل رہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج انسان اپنے دکھوں سے اتنا پرشان نہیں ہے جتنا سامنے والے کا سکھ دیکھ کر پرشان ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آج انسان اپنے دکھوں سے اتنا پرشان نہیں ہے جتنا سامنے والے کا سکھ چاہن دیکھ کر پرشان ہے کیا صحیح بات ہے یہ چار بات چار مستے کہا ہے ارض کیا ہے کہ سچوں کی وہ سچائی سے جلتا ہے سچوں کی وہ سچائی سے جلتا ہے ہر باتوں کی گہرائی سے جلتا ہے کیا بات ہے سچوں کی وہ سچائی سے جلتا ہے ہر باتوں کی گہرائی سے جلتا ہے حالانکہ وہ خود بھی آکو والا ہے پھر بھی میری بینائی سے جلتا ہے سچوں کی وہ سچائی سے جلتا ہے ہر باتوں کی گہرائی سے جلتا ہے حالانکہ وہ خود بھی آنکھو والا ہے پھر بھی میری بینائی سے جلتا ہے اور عرض کیا ہے کہ یک جہتی کی دھار بنانے نکلا ہے کیا کہنے ہیں دشمن کو وہ یار بنانے نکلا ہے یک جہتی کی دھار بنانے نکلا ہے مال دبا کر اس نے اپنے بھائی کا غیروں میں کردار بنانے نکلا ہے واہ 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 ہرے کیا کہنے کیا کہنے یک مدبہ تالیہ ہو جائے دوستو واہ 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 یک جہتی کی دھار بنانے نکلا ہے یک جہتی کی دھار بنانے نکلا ہے دشمن کو وہ یار بنانے نکلا ہے مال دبا کر اس نے اپنے بھائی کا غیروں میں کردار بنانے نکلا ہے مال دبا کر اس نے اپنے بھائی کا غیروں میں کردار بنانے نکلا ہے اور آج کا اپنا یہ علمیہ دیکھنا عرض کیا ہے کہ یہ ہمارے علمیہ چل رہا ہے بلکہ ہمارے نہیں میں تمام ہندوستان میں چل رہا ہے یہ پورے ہندوستان میں کیا کہنے عرض کیا ہے کہ مسجد پہ خاندان کا میرے دباؤ ہے کیا کہنے مسجد پہ خاندان کا میرے دباؤ ہے میں بھی امام اگلا بھی میرا امام ہو مسجد پہ خاندان کا میرے دباؤ ہے میں بھی امام اگلا بھی میرا امام ہو دادا میرے امام تھے اب پا میرے امام میں چاہتا ہوں اب میرا بیٹا امام ہو کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے مسجد پہ مسجد پہ خاندان کا میرے دباؤ ہے مسجد پہ خاندان کا میرے دباؤ ہے میں بھی امام اگلا بھی میرا امام ہو دادا میرے امام تھے اببہ میرے امام میں چاہتا ہوں اب میرا بیٹا امام ہو عرض کیا ہے کہ ہر ایک فتوہ ہوا میں اڑا رہا ہوں میں خدا کے گھر میں کرامت دکھا رہا ہوں میں ہر ایک فتوہ ہوا میں اڑا رہا ہوں میں خدا کے گھر میں کرامت دکھا رہا ہوں میں کسی میں دم ہے امامت سے تو ہٹائے مجھے کہ خاندان کو مسجد ملا رہا ہوں میں ہر ایک فتوہ ہوا میں اڑا رہا ہوں میں خدا کے گھر میں کرامت دکھا رہا ہوں میں کسی میں دم ہے امامت سے تو ہٹائے مجھے کہ خاندان کو مسجد میں لا رہا ہوں میں کہ خاندان کو مسجد میں لا رہا ہوں میں اور عرض کیا ہے کہ حال تو پہلے کے اب جیسا نہیں کیا کہلے حال تو پہلے کے اب جیسا نہیں خون کا رشتہ بھی اب رشتہ نہیں کیا کہلے حال تو پہلے کے اب جیسا نہیں خون کا رشتہ بھی اب رشتہ نہیں جس طرح سے بھائی یہ دسنے لگے اس طرح تو ساپ بھی دستا نہیں کیا کہنے کیا کہنے حال تو پہلے کے اب جیسا نہیں خون کا رشتہ بھی یہ رشتہ نہیں جس طرح سے بھائی یہ دستنے لگے اس طرح تو ساپ بھی دستا نہیں عرض کیا ہے کہ سوچو تو بس حیبت سی اب لگتی ہے کیا بات ہے سوچو تو بس سوچو تو بس حیبت سی اب لگتی ہے سج وبتلاو غیرت سی اب لگتی ہے چوتھا커 دیکھنا سوچو تو بس حیبت سی اب لگتی ہے سجبتلاو غیرت سی اب لگتی ہے اپنوں سے میں اتنا دھوکہ کھایا ہوں ہر رشتے سے نفرت سی اب لگتی ہے واب واب ایک مردبہ پرزور تالیہ ہونے چاہیے اسرت بلال کے لیے پھر پڑھیں یہ یہی قطع پڑھیں سوچو تو بس حیبت سیب لگتی ہے سجبتلاو غیرت سیب لگتی ہے اپنوں سے میں اتنا دھوکہ کھایا ہوں ہر رشتے سے نفرت سیب لگتی ہے بہت اچھے بہت اچھے کچھ فرمائشے جل سے ہوئی ہے عرض کیا ہے عرض کیا ہے کہ کیا تُو بھی تحریر بناتے پھرتا ہے چلتے پھرتے پیر بناتے پھرتا ہے کیا تُو بھی تحریر بناتے پھرتا ہے چلتے پھرتے پیر بناتے پھرتا ہے تجھ کو دولت اتنی آنگ میں آئی ہے لوگوں کی تقدیر بناتے پھرتا ہے چلتے پھرتے پیر بناتے پھرتا ہے تجھ کو دولت اتنی آنگ میں آئی ہے لوگوں کی تقدیر بناتے پھرتا ہے ہر تکیا ہے کہ جھوٹ کا یہ دور ہے سچائی سے تکلیف ہے جھوٹ کا یہ دور ہے سچائی سے تکلیف ہے پربتوں کا ذکر چھوڑو رائی سے تکلیف ہے جھوٹ کا یہ دور ہے سچائی سے تکلیف ہے پربتوں کا ذکر چھوڑو رائی سے تکلیف ہے وہ تو دشمن ہے کبھی بھی اس کو کھا جاؤں گا میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھ کو بھائی سے تکلیف ہے وہ تو دشمن ہے کبھی بھی اس کو کھا جاؤں گا میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھ کو بھائی سے تکلیف ہے اور عرض کیا ہے کہ دامنے زر سے توائیبوں کو چھپا رکھا ہے پیار اتنا مل رہا ہے جیسے بچے ہو گئے آج تو سب کی نظر میں آپ سچے ہو گئے پیار اتنا مل رہا ہے جیسے بچے ہو گئے آج تو سب کی نظر میں آپ سچے ہو گئے آپ چنکر آ گئے اور ملیے اس سے گلے دشمنی میری کرا دی آپ اچھے ہو گئے پیار اتنا مل رہا ہے جیسے بچے ہو گئے آج تو سب کی نظر میں آپ سچے ہو گئے آپ چنکر آ گئے اور ملیے اس سے گلے دشمنی میری کرا دی آپ اچھے ہو گئے دشمنی میری کرا دی آپ اچھے ہو گئے ایک کتارز کیا ہے کہ مقام پایا تو اس کی ہی گود میں بیٹھا جہاں پیچھایا تو اس کی ہی گود میں بیٹھا وہ وہ تیرے واسطے لی جس سے دشمنی میں بیٹھا تو چنکے آیا تو اس کی ہی گود میں بیٹھا وہ تیرے واسطے لی جس سے دشمنی میں نے تو چنکے آیا تو اس کی ہی گود میں بیٹھا اور یہ آخری کہتا عرض کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ یہ شہزاد فرشتے تلاش کرنے لگے یہ شہزاد فرشتے تلاش کرنے لگے وسیعتوں کے طریقے تلاش کرنے لگے یہ شہزاد فرشتے تلاش کرنے لگے وسیعتوں کے طریقے تلاش کرنے لگے پڑا تھا باپ تو پوچھا نہ حال بیٹھوں نے مرا تو اس کے خزانے تلاش کرنے لگے کیا کہنے کیا کہنے زہین باپ کا پوچھا نہ حال بیٹھوں نے زہین باپ کا پوچھا نہ حال بیٹھوں نے مرا تو اس کے خزانے تلاش کرنے لگے اور عرض کیا ہے کہ عمر بھی میری زیادہ اور گلہ میرا خراب عمر بھی میری نہیں جہاں تک کہہ رہا ہوں وہاں پہنچنا ہے عمر بھی میری زیادہ اور گلہ میرا خراب باوجود اس کے قیادت سے کبھی ہٹتا نہیں کیا کہنے ہے کیا کہنے عمر بھی میری زیادہ اور گلہ میرا خراب باوجود اس کے قیادت سے کبھی ہٹتا نہیں میرے پرکھوں کے بھی پرکھوں نے امامت کی یہاں اس لیے میں بھی امامت سے کبھی ہٹتا نہیں